حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی مالی سال دو ہزار بائی سٹیز کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہو گیا ہے بڑی شاندار خوش خبری آ گئی ہے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں آپ کو بتاتا چلے کہ نئے مالی سال کے لیے نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے نئے مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تقمینہ نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے ہے پرگرامز کے لیے آٹھ سو ارب دفاع کے لیے پانچ سو تیس ارب روپے پینشن کی مد میں پانچ سو تیس ارب ایچ ای سی کے لیے پینسٹھ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے مہانہ ایک لاکھ روپے تنخہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا وفاقی بجٹ میں پینشن کی مد میں پانچ سو تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ عوام کی سہولت کے لیے ٹارگیٹیڈ سبسیڈیز کی مد میں چھ سو ننیانوے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں بے ندی انکام سپورٹ پرگرام کی رقم دو سو پچاس ارب روپے سے بڑھا کر تین سو چونسٹھ ارب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپریشن میں اشیاء کی سبسیڈی کے لیے بارہ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے پانچ ارب روپے کی اضافی رقم رمضان پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز